بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے وزکو پیارے بر اسلام کیسے سب لوگ نیدہ حریر سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بہت ہم در ٹھیک ہو آج میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں بھوکی موزہ کی رسپی تو رسپی کیا ہے رسپی ہے جی آپ نے بہت سارے پکورے کھائی ہوں گے علی سے کھائی ہوں گے بینگن کی کھائی ہوں گے پہلے کھائی ہوں گے لیکن یہ رہنے آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوں گے تو جی ہوں آج میں بنا رہی ہوں ہر آدمیوں کے پکورے جو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں میں یہ آپ کے ساتھ آج رسپی شیئر کروں آپ نے یہ بھی دیکھ رہی ہے کیسے بنائے ہیں میں نے یہ تو آئیے چلتے ہیں اس کی رسپی شروع کرتے ہیں چلتے ہیں اب رسپی شروع کرتے ہیں جس کے لئے میں نے یہ پک لیا ہے بیسن کا اس میں ایڈ کریں گے ہاں آدھا چمچ نمک کی آدھا چمچ کٹی ہوئی سوخ مرچ اور ساتھ ہی مز میں آئیڈ کریں گے آدھا چمچ زیرہ پاورڈر آدھا چمچ ترلہ پاورڈر اور ایک چمچ ہم اس میں میتھی پاورڈر شامل کریں گے اور اس سے کارلیں گے اچھے سے مکس اور ساتھ ہی مز میں تھوڑی سی خلدی بھی شامل کریں گے اس سے کلر اچھا جائے گا اب اس میں شامل کریں گے پونی ہستہ اس سے پونی شامل کرتے جائیں گے اور ساتھ ہی سے مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا اس کا اچھے سے بیٹر تیار ہو گیا ہے اتنا ہی گاڑا ہم نے رکھنا ہے اس سے زیادہ اور پونی نہیں شامل کرنا ہم نے دور چلتے ہیں ڈیکسٹے پاورڈر یہ لیا ہے ہم نے دنگا تو اس سے ہاں یہ میں نے فریش کار کا دنگا لیا ہے فریش ابھی کاٹ کے لیا ہے تو یہ اتنا اتنا ہم لیں گے اتنا سا ایسے پکڑنا ہے اور یہاں پر ایسے ہم نے اسے بان دینا ہے یہ دیکھیں دیکھیں ہم نے سارے ایسے بان لیا دنگا کو یہ دیکھیں تو اب چلتے ہیں ہم نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو میرا بیٹر ہے یہ لیا ہم نے اور یہاں سے آپ نے اسے ایسے پکنا ہے اور ایسے اسے بیٹر میں دیپ کر کے کوکنگ گوئیل میں ڈالنا ہے کوکنگ گوئیل مارا گرم ہو چکا ہے ایسے کر کے سارے آپ نے ڈالتے جانا ہے تو اب یہاں پر مومین کی کار لیں گے سائے چیچ ایسے پکورے آپ نے آج سے کالے بلکو نہیں کھائیں گے جب آپ یہ ریسپی ٹرائی کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ککنے ٹیسٹی پکورے ہمارے دلیوں کے لئے اب مومینیں نکال لیں گے کیونکہ یہ تفتیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے کرسپی لگ رہے ہیں تو اب مومینیں نکال لیں گے آپ بھی کیا یاد کریں گے کیا ریسپی میں لے کریں گے آپ کے لئے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے جی تو ہماری آج کی ریسپی ہرہ دنیا کے پکورے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی پیارے دیکھنے میں لگ رہے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہو آپ نے ویڈیو پوری دیکھیں ہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہ میرے ریسپی کیسے بنائی ہے اور آپ سے چھو ہوں گی اجازت نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اور آپ نے یہ ریسپی ٹرائی ضرور کرنا ہے مجھے کومیٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ٹیسٹ میں کیسے لگے اور اپنی ٹی ٹائم کے ساتھ انجائیں کریں